مانگل گرہ پر انسانوں کو بھیجنے کی پروسس اب شروع ہو چکی ہے اس ریس میں اب کئی مہارت ہی اتر چکے ہیں بھارت، امریکہ اور روس کے مارس اوربیٹرز ہمیں مارس کے بارے میں جانکاریاں تو دے ہی رہے ہیں لیکن اب چین اور عرب دیش بھی اس لسٹ میں شامل ہونے جا رہے ہیں فربری 2021 میں تین مارس مشنز مانگل پر پہنچیں گے چین، عرب دیش اور امریکہ کا مارس مشن تیہ ہے کہ مارس کو کس حد تک سٹڈی کیا جا رہا ہے سبھی مشنز اپنا یوسفل ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں تاکہ مارس پر جلدی ہی کولنائز کیا جا سکے لیکن مارس کو کولنائز کرنے سے پہلے کا پڑاو ہوگا چاند کو کولنائز کرنا اور ناسا کا آٹمیس مشن یہی کرنے جا رہا ہے آپ آٹمیس مشن کو مینڈ مارس مشن کی رہرسل مان سکتے ہیں آٹمیس مشن کی ایک ایک باریکی کو دیکھا جائے گا لیکن جب کہیں پر بھی جانے کی بات آتی ہے پھر چاہے وہ منگل ہو یا ہمارا خود کا چاند وہاں ہمیں جس کے خلاف سب سے پہلے لڑنا ہوتا ہے وہ ہے وہاں کا ایٹموسفیر سورے سے آنے والا ریڈییشن اور وہاں کے انجان لوکل خطرے تو ان سب سے نپٹنے کے لیے ایک انترک شیطری سپیس سوٹ پہنتا ہے جو انترک شیطریوں کو ان سب خطروں سے بچائی رکھتا ہے جب ناسا تیاری کر رہا ہے ایک فی میل اور ایک میل ایسٹرنوٹ کو چاند پر بھیجنے کی جو کہ مارس پر ایسٹرنوٹ کو بھیجنے کا پہلا قدم ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر جائیں ایک بڑا ہی جرنل سا کوششن دماغ میں آتا ہے کہ انترک شیطری وہاں پر پہنیں گے کیا کیونکہ مارس کا ایٹموسفیر بہت ہی پتلا ہے جو کاسمک ریز اور سورے کے خطرناک ریڈیشن کو اندر آنے دیتا ہے اور چاند کی پرستیتیاں تو اس سے بھی خراب ہیں کیونکہ چاند پر تو ایٹموسفیر ہی نہیں ہے مارس کے لئے سپیس سوٹ بنانے کے لئے کون کون سا مٹیریل سب سے اچھا رہے گا اسی کو سٹڈی کرنے کے لئے ناسا کے مارس 2020 پرزویرنس روور پر سپیس سوٹ مٹیریلز کے سیمپلز رکھے گئے ہیں اور دیکھا جائے گا کہ مارشین ایٹموسفیر میں وہ کیسے رییکٹ کرتے ہیں مارس 2020 روور مانگل گرہ کے جزیرو کریٹر پر لینڈ کرے گا اور وہاں سے یہ روور مارس کو ایکسپلور کرنے کی اپنی جرنی کو سٹارٹ کر دے گا سپیس سوٹ مٹیریلز کے پانچ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی پرزویرنس روور پر لگے ایک انسٹرومنٹ شیر لوگ یعنی کی سکیننگ ہیبیٹیبل اینوائرمنٹس وید رمن لومنیسنس فور آرگینک اینڈ کیمیکلز سے سٹڈی کیے جائیں گے مارس پر لی گئی ریڈنگز کو پھر دھرتی پر لی گئی ریڈنگز سے کمپیئر کیے جائے گا اور پھر اسی حساب سے مٹیریلز کا چناف کیا جائے گا مارس کے سپیس سوٹ کے لیے ظاہر سی بات ہے جو مٹیریلز مارس 2020 روور کے ساتھ مارس پر تیسٹنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ سپیس سوٹ کے باہری حصے میں یوز ہونے والے ہیں کیونکہ وہ ہی سب سے زیادہ ریڈییشن میں ایکسپوز رہیں گے اورتھو فیبرک جسے ہم سپیس سوٹ میں سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں یہ تین مٹیریلز کے کمپنیشن سے بنا ہوتا ہے اورتھو فیبرک میں پایا جانے والا سب سے پہلا مٹیریل ہے نوم ایکس جو کی ایک فلیم ریڈیسٹنٹ میٹیریل ہے جو فائر فائٹرز کی آٹفٹ میں پایا جاتا ہے دوسرا ہے گوٹیکس جو کی وارٹرپروف میٹیریل ہے لیکن اس میں سانس لی جا سکتی ہے اور تیسرا ہے کیولر جو کی بولٹ پروف جیکٹس میں یوز کیا جاتا ہے اورتھو فیبرک کے بعد ویکٹرن کو ٹیسٹ سیمپل کے طور پر بھیجا گیا ہے ویکٹرن میٹیریل کو سپیس سوٹ کے دستانوں کی ہتھے لیاں بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ میٹیریل کٹ ریزیسٹنٹ ہوتا ہے جو کی انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر بہت یوزبول ہے سپیس ٹیشن پر لگی ہینڈ گریلز جنہیں اکثر ایسٹرنوٹس پکڑتے ہیں ان پر لگاتار مائکرو میٹیرویڈز لگاتار سٹرائک کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہینڈ گریلز پر شارپ ایجز بن جاتی ہیں جو دستانوں کو آسانی سے کٹ سکتی ہیں فارڈ سکتی ہیں اس لیے ویکٹرن میٹیریل کا یوز دستانوں میں کیا جاتا ہے اور اسے ٹیشنگ کے لیے مارس پر بھیجا گیا ہے اس کے لیے ٹیفلون کے سیمپلز بھی بھیجے گئے ہیں ٹیفلون کو لمبے سمیتک سپیس سوٹ کے دستانوں کے اوپری بھاگ اور دستانوں کے بیک سائیڈ کو بنانے کے لیے کام میں لیا جاتا رہا ہے یہ بلکل ایک نون سٹک پین کی طرح ہے یہ سلپری ہے اور سمودھ ہونے کی وجہ سے یہ آسانی سے کسی بھی جگہ میں فستہ نہیں ہے اور اس کے فٹنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے نارمل ٹیفلون کے ساتھ ہی ایک ڈسٹ ریزسٹنٹ کوٹنگ ٹیفلون کا سیمپل بھی مارس پر بھیجا گیا ہے جو پتہ لگائے گا کہ مارس کی ڈسٹ پر یہ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے اور آخری میٹیریل ہے پولیکاربونیٹ جو یوز ہوتا ہے ہیلمٹ بابلز اور وائزرز میں کیونکہ یہ میٹیریل سورے کی خطرناک آلٹرہ ویلٹ لائٹ کو کم کر دیتا ہے پولیکاربونیٹ کو ہیلمٹ میں یوز کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میٹیریل ٹوٹتا نہیں ہے اگر کسی بھی چیز سے ایمپیکٹ ہوتا ہے تو یہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹنے کی بجائے یہ بینڈ ہو جائے گا اور پھر بھی اس کی آپٹیکل پروپٹیز کافی اچھی بنی رہیں گی تو اسی بجے سے پولیکاربونیٹ کو بھی مارس مشن کے ٹیسٹ کینڈیڈیٹ میٹیریلز میں شامل کیا گیا ہے اب بات آتی ہے کہ انہیں مانگل پر ٹیسٹ کیسے کیا جائے گا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مانگل گرہ پر ریڈیشن بہت جیادہ ماترہ میں موجود ہے یہ ریڈیشن میٹیریلز کی کیمیکل کمپوزیشن کو توڑ دیتا ہے ان کی سٹریندھ کو کام آ سکتے ہیں یا پھر ہمیں کوئی اور نئی میٹیریلز بنانے کی جرورت پڑے گی مارس 2020 روبر پر لگا انسٹرومیٹ شیرلوک روکز کی کمپوزیشن اور سپیکٹرہ پتا کر سکتا ہے جسے مشن سائنٹسٹ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں سیم یہی کام وہ ان میٹیریلز کے ساتھ بھی کرے گا ان میٹیریلز کو پرتوی پر بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے سیم اسی ریڈیشن لیول پر مارس پر ریڈیشن میٹیریلز کی کمپوزیشن کو بریکڈاؤن کرے گا جسے شیرلوک انسٹرومیٹ ریڈ کر کے ہمیں ڈیٹا بھیجے گا پھر اس ڈیٹا کو پرتوی پر لگے ریڈنگز کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا تو اس طرح سے ان میٹیریلز کو مارس پر ٹیسٹ کرنے کا پلین ہے مانگل کرے پر ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج ہوگا مارشین ڈسٹ جو کی ہماری انجینئرنگ کے لئے بھی ایک بڑی چنوٹی ہے ہمارے پاس ایسا کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم مارشین ڈسٹ کو اگنور کریں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا یہ ڈسٹ سپیس سوٹ کی مشینری میں فنس کر اسے جیم کر سکتی ہے سپیس سوٹ میں انیکو جگہ پر بیرنگز کا یوز ہوتا ہے جیسے کی شولڈرز پر رشٹ ہپ اپر تھائز اور انکلز پر بیرنگز کا یوز کیا جاتا ہے تو مارشین انوارمنٹ کے لئے ہم پہلے سے ہی ایسے بیرنگز ڈیولپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو پوری طرح سے سیل ہوں اور مارشین ڈسٹ اون بیرنگز سے تھوڑا الگ ہی رہے اگر یہ ڈسٹ سپیس سوٹ کی مشینری کو جیم کر دیتی ہے تو یقین مانیے منگل گرے پر کھڑا وہ ایسٹرناٹ اپنے کیمپ سے دور کھڑا کتنی مشکل میں ہوگا وہ نہ تو ہل پائے گا نہ چل پائے گا اور نہ ہی کوئی اور موگمنٹ کر پائے گا ابھی ہمارے سپیس سوٹ فور پاؤنڈ پر سکوئر انچ کے پریشر سے پریشرائز کیے جاتے ہیں یہ بہت جیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت ہے آپ ایمیجن کیجئے کہ اگر آپ کو کسی بھرے ہوئے گوبارے میں ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ موو کرو تو بے شک آپ کو دکت ہونے والی ہے اور مجھے کیا آپ کو بھی یہی لگے گا کہ یہ ٹارچر ہم زیادہ دیر تک نہیں جھیل پائیں گے اور آپ سوچ سکتے ہو اپنے گھر سے کروڑوں کلومیٹر دور ایک انجان دنیا میں جہاں خطرے کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے وہاں آئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی ان کے دماغ پر کتنا اثر ڈال سکتی ہے اسی لئے ہمیں ہر اس پہلو پر گوھر کرنا ہوگا جو چھوٹی سے بھی چھوٹی مصیبت کا سبب بن سکتی ہے اسی لئے مارشین ڈسٹ کو اوائیڈ کرنے اور سپیس سوٹ کا پریشر بنائی رکھنے کے لیے سیلڈ بیرنگز ڈیولپ کرنا بھی اتنا ہی جروری ہے خیر یہ سوال بھی مند میں آ سکتا ہے کہ ہم ابھی بھی تو سپیس سوٹ کا یوز کر ہی رہے ہیں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر تو ہم ان کو ہی یوز کیوں نہیں کر لیتے مون اور مارس کے لیے مون اور مارس کے لیے ہم سپیس سوٹ الگ سے کیوں ڈیزائن کر رہے ہیں تو بات کچھ ایسی ہے کہ جو سپیس سوٹ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں وہ وہاں کی مائکرو گریوٹی کے حساب سے ڈیزائنڈ ہیں ہم کہتو دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر ایسٹرنیشن سپیس وارک کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سچ میں وارک کر رہے ہیں مطلب کی چل رہے ہیں بلکل نہیں ایسا بلکل نہیں ہے وہ اپنے ہاتھوں کو یوز کرتے ہیں ہر جگہ پر باڈی کے نیچے والا حصہ تو بس اپر باڈی کو سٹیبل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے سپیس وارک میں ایسٹرنیشن کے پیروں کا کانٹریبیوشن نا کے برابر ہوتا ہے دوسری بات سپیس ٹیشن پر یوز ہونے والے سپیس سوٹ دو طرح سے ڈیگریڈ ہوتی ہیں پہلا ہے سولر ریڈیشن سے اور دوسرا ہے ایٹومک اوکسیجن سے ارے یہ وہ اوکسیجن نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ الگ اوکسیجن ہوتی ہے لیکن یہ ایٹومک اوکسیجن تھوڑی الگ ہے یہ بہت ہی رییکٹیو ہوتی ہے اور سپیس سوٹ کے میٹیریل کو بہت ہی جلدی ڈیگریڈ کرتی ہے اچھا اب مون پر یہ ایٹومک اوکسیجن والی پرابلم تو نہیں ہے لیکن ریڈیشن کے کیس میں یہ منگل گرہ سے بھی جیادہ خطرناک ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ منگل گرہ کے مقابلے سورج کے جیادہ قریب ہے اور سونے پہ سوہاگہ ہے اس پر ایٹموسفیر ہی نہ ہونا مارس پر بھلے ہی تھوڑا سا ایٹموسفیر ہے لیکن وہ الٹرا والیٹ ریڈیشن کو سکیٹر یعنی بکھیر تو دیتا ہے چاند پر یہ ریڈیشن ایز ایٹیز پڑتا ہے یہ ریڈیشن تو آدمی کو کچھ ہی دنوں میں کھوکلا کر کے کھا جائے گا اسی لئے آٹیموسفیر مشن جو ناسا کرنے جا رہا ہے چاند پر دوبارہ انسانوں کو بھیج کر یہ بہت بڑا ٹیسٹ پروجیکٹ ہے مارس پر جانے کے لیے اب مون کی کنڈیشن اور مارس کی کنڈیشن بلکل سیم نہیں ہے جہاں مون پر ریڈیشن خطرناک ہے وہی مارس پر چلنے والا توفان اور مارشین ڈسٹ اتنی ہی خطرناک ہے خطروں کے ماملے میں ہم دونوں کو ایک برابر ہی مان سکتے ہیں فیکٹرز اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن کہاں پر کون سا میٹیریل کتنا چلتا ہے یہ جرور دیکھنے والی بات ہوگی اور ہاں مارس اور مون کی لیے سپیس سوٹ مایکرو گریویٹی کے لیے نہیں بلکہ مارس اور مون کی گریویٹی میں چلنے کے لیے ڈیزائن کیے جائیں گے اور وہ بھی ان کی گریویٹی اور ایٹموسفیرک کنڈیشنز کے حساب سے الگ الگ تو اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ایک ہی سپیس سوٹ کو ہم سپیس ٹیشن مارس اور مون پر یوز نہیں کر سکتے سپیس سوٹ بنانے کے ساتھ ہی ہم مارس کو کولنائز کرنے اور انٹر پلینیٹری ٹریول کرنے میں ایک قدم اور آگے ہو جائیں گے تو اب بس انتظار ہے مارس کو کولنائز کرنے کی ہماری وہ ریس بھی شروع ہو جائے گی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس مارس مشن کے بارے میں کتنا اہم ہے یہ مشن آگے آنے والے سمجھ کے لیے ہمیں اپنی رائے کمنٹ شیکشن میں جرور دیں دوستو ویڈیو پسند آئے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن جرور کر لیں دوستو ملتے ہیں ایسے ہی ایک نائی انفرمیٹیو اپیسوڈ میں تب تک کے لیے نمشکار